اسلام علیکم ویورز ویلکم تو دا فیتفل نوری یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد جوید آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اسسسٹنس ہیڈ کلرک بی ایس سکسٹین لوکل گورنمنٹ انڈ کمیونٹی دیویلیممنٹ دیپارٹمنٹ پیپر ٹو تاؤزن ان ٹوئنٹی پارٹ ٹری قویشن مر سکسٹی ون ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ واز اسلیو اینڈ ہیز ماسٹر واز حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سلیو تھے اور اس کے مالک کا نام کیا تھا امیہ بن خلف اس کے مالک کا نام تھا امیہ بن خلف قویشن سکسٹی ٹو ہے what is the height of نانگا پربت نانگا پربت کی بلندی کتنی ہے تو وہ ہے ایٹی ون ہنڈرین ٹوئنٹی سکس میٹر اکیس سی سو چھبیس میٹر آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر the ninth highest mountain in the world at 81 26 meters above sea level یہ اکیس سی سو چھبیس میٹر above the sea level ہے اور یہ دنیا کی نومی highest mountain ہے located in the دیامیر district of گلگت بلتستان region پاکستان تو یہ پاکستان کے district گلگت بلتستان کے علاقے دیامیر میں واقع ہیں question 63 ہے do not change dash in mid stream do not change horses in mid stream درمیان میں گوڑوں کو تبدیل نہ کریں اس کو option c question 64 ہے which of the following line spacing is invalid in ms word ms word میں کونسی line spacing جو ہے وہ نہیں ہوتی یا ان میں سے والد ہے تو وہ ہے triple line space option c triple question 65 ہے he boasts dash his wealth تو یہاں پہ آئے گا he boasts of his wealth وہ اپنی دولت پر فخر کرتا ہے boasts کا مطلب ہوتا ہے شیخی بگارنا یا فخر کرنا question 66 ہے who was called sword of Allah اللہ کی تلوار کس کو کہا جاتا ہے یہ لقب کس کو ملا تھا تو وہ ملا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو حضرت خالد بن ولید ابن المغیرہ ابن المخزومی مسلمان کمانڈر تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں تھے اور خلیفہ ابو بکر اور عمر کے خدمت میں بھی جنگے لڑی جنہوں نے بہت سارے جنگوں میں نمائن کردار ادا کیا تھا تو حضرت خالد بن ولید کو sword of Allah کا لقب ملا تھا question 67 ہے which caliph of the following caliphs launched the postal department خلفہ راشدین میں سے کس نے postal department جو ہے وہ launch کیا تھا تو وہ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اور بھی کافی سارے جو ہیں اسطلاحات لے کر آئے تھے جس میں عدالت عدالتی نظام جیل کا نظام پوسترل دیپارٹمنٹ سزاؤں کا نظام تو یہ کافی سارے چیزیں جو ہیں آپ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے دور میں آئیں اسلام میں شامل ہوئیں question 68 ہے who among the following was the first women marty in Islam اسلام کی پہلی شہید خاتون کا نام کیا تھا یا وہ کون تھی تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھی option b question 69 ہے hybrid computers are hybrid computers جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں analog and digital computers تجھے analog اور digital computers دونوں کا mix up ہوتا ہے hybrid computers hybrid computers are computers that exhibit features of analog computers and digital computers ان میں دونوں computers کے features شامل ہوتے ہیں the digital component normally serve as the controller digital جو ہے component ہے وہ as a controller کام کرتے ہیں and provides logical and numerical operations or logical and numerical operations جو ہیں وہ provide کرتا ہے وہ حیاء کرتا ہے question 70 ہے the orientation of page in ms word can be changed from orientation of page جو ms word میں وہ کیسے change ہوتی ہوتی ہے layout tab میں جا کر change ہوتی ہے option b question 71 ہے was kota gamma was the first European to reach India through Atlantic ocean in was kota gamma جو تھا first European تھا جو کہ انڈیا آیا انڈیا آیا Atlantic ocean کے through 1498 میں option b 1498 میں was kota gamma was a portuguese explorer and the first European to reach انڈیا by sea واس kota gamma جو ایک portuguese تھا اور یہ پہلا European تھا جو کہ سمندر کے راستے انڈیا پہنچا question 72 ہے tourmaline a gemstone is found in tourmaline gemstone جو کہاں پر found ہے چترال میں option a question 73 ہے according to o a g which of the following roads is the most busiest o a g کے مطابق جو ہے most busiest road کون سا ہے تو وہ ہے کولا لمپور to سنگاپور option a یہ سب سے busiest road ہے کولا لمپور اور سنگاپور question 74 ہے what is the old name of japan japan کا پرانا نام کیا تھا تو وہ تھا naipon the name for japan in japanese is written using the kanji and pronounced naipon or naion اس کو japan and naipon and naion p کہا جاتا ہے question 75 ہے جو سلمان سلمان جو ہیں وہ crown prince سعودی arabia کے question 78 which is the second largest planet in our solar system مارے solar system میں largest planet جو ہے وہ کون سا ہے وہ saturn option b planet پہ ایک پوری ویڈیو میں نے بنائی تھی سارے planets پہ جو بھی information اس میں شامل کی تھی میں نے saturn is the sixth planet from the sun and the second largest in the solar system saturn جو ہے وہ چھٹا planet ہے sun سے اور دوسرا بڑا planet ہے solar system کا after جو پیٹر جو پیٹر کے بعد it is a gas giant with an average radius of about nine times that of earth اور اس کا جو radius ہے وہ زمین سے نو گناہ زیادہ ہے تو یہ سیٹرن question 79 he was ignored dash the whole situation he was ignored of the whole situation اس ساری صورتحال question 80 the authority failed to carry dash its statutory duties authority failed to carry on its statutory duties authority اپنے قانونی فرائز ادا کرنے میں ناکام رہی question 80 1 when did the organization of Islamic conference change its name to organization of Islamic cooperation OIC تو اسلامی کانفرنس نے اپنا نام کب change کر کے organization of Islamic cooperation رکھا دو 28 june 2011 میں 28 june 2011 میں اس کا نام change ہوا فونڈ سپٹمبر 25 1969 25 سپٹمبر 1969 میں فونڈ ہوئی اس کی جو membership ہے countries کی وہ 57 members states ہیں تو افیشلی لینگویڈ جو اس کی Arabic English اور French ہے یہ تھی OIC question related to ہے grameen bank a pioneer in the field of microfinance was the brain child of grameen bank جو ہے ایک pioneer جو ہے field microfinance bank کا یہ کس کا brain child ہے تو وہ ہے professor محمد یونس کا option D 83 BRICS is the acronym for an association of five major emerging economies BRICS جو ہے وہ 5 major emerging economies کا acronym ہے the grouping comprises Brazil Russia India China and South Africa اس کی جو grouping ہے وہ اس طرح ہیں Brazil Russia India China and South Africa option A question 84 you can activate a cell by cell کو کیسے activate کیا جاتا pressing the tab key clicking the cell pressing an arrow key تو یہ اس کا پورا procedure ہے option اس کا عطا D all of these question 85 arc of genes is present in arc of genes جو ہے وہ presently کہاں پر ہے وہ روم میں اٹلی میں question 86 which proffers nation was destroyed by the rain of stones ہے کس پیغمبر کی جو قوم تھی وہ destroy ہوئی تباہ ہوئی rain of stones ہے تو وہ حضرت لوت لوت کی option b question 87 portrait and landscape are portrait or landscape basically page orientation option a page orientation question 88 what was the name of حضرت تھلیمہ tribe حضرت تھلیمہ کے tribe کا نام کیا تھا تو وہ بنو ساتھ option c question 89 arms and the man is a comedy player written by gb shaw arms and the man a comedy player جو کہ لکھا تھا gb shaw نے george bernard shaw ایک arish draman nigger نقاط politist اور سیاسی کارکن تھا مگر بھی تیٹر کافت اور سیاست پر اس کے اثر و رسو 1380 کی دھائی سے لے کر ان کی موت اور اس سے آگے تک پھیلے ہوئے ہیں یہ تھا جورج برنار shaw جس کو gb shaw بھی کہتے تھے question 90 a tale of two cities is a novel set in two cities during the period of french revolution it was written by ایک novel تھا tale of two cities جو کہ لکھا گیا french revolution پہ تو یہ کس نے لکھا تھا چارلس ڈکنز چارلس ڈکنز ایک انگریزی مصنف اور سماجی نقاط تھا اس نے دنیا کے کچھ مشہور افسانوی کردار تخلیق کی اور بہت سے لوگ اسے وکٹورین دور کا سب سے بڑا نگار بھی سمجھتے تھے یہ تھا چارلس ڈکنز میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے یہ مشہور شیر کس کا ہے یہ مشہور شیر ہے مصطفی زیدی کا اپشن اے پاؤں تلے زمین نکلنا کا مفہوم کیا ہے تو اس کا مفہوم ہے گبرا جانا پاؤں تلے زمین نکلنا مطلب گبرا جانا نیکسٹ ہے مشہور ناول خدا کی بستی کے مصنف کا نام کیا ہے خدا کی بستی کے مصنف کا نام ہے شوکت صدیق کی اپشن بی قومی زبان کی ترقی کس ادارے کے ذمہ داری ہے قومی زبان کی ترقی مقتدرہ قومی زبان کے ادارے کی ذمہ داری ہے اپشن سی انگن کس کا مشہور ناول ہے خدیجہ مستور کا اپشن سی مہنامہ عدب لطیف کا پہلا ایڈیٹر کون ہے وہ تھا مولانا محمد علی جہور اپشن سی ان میں سے کون سا لفظ درست ہے السلام علیکم اپشن اے مشہور ناول راجہ گد کی مصنفہ کون ہے وہ ہے بانو کدسیہ اپشن ب دشت سوس کس کا ناول ہے یہ ہے جمیلہ خاشمی کا اپشن ب درست مطلب کا انتخاب کیجئے روم میں وہی کرو جو رومن کرتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس جیسا مالک ویسا نوکر جیسا اکہ ویسا نوکر اس میں جو رائٹ انسر ہے وہ جیسا دیس ویسا بیس اپشن ب ویورز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی فیتفون اور یوٹیوب چینلل سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیں اللہ آف